اگر مرد اور عورت قربانی کرنا چاہیں تو ان کے لئے بال اور ناخن کاٹنا منع ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سوال کیا گیا ہے کیا قربانی کرنے والا شخص چاہے مرد ہو یا عورت اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے اور ذو الحجہ کا چاند تلو ہونے پر کیا کام ممنوع ہیں رہنمائی فرما دیں الجواب بعون الوہاب جب ذو الحجہ کا چاند تلو ہو جائے تو قربانی کرنے کا ارادہ رکھنے والے شخص کے لئے اپنے بال اور ناخن یا چمڑا وغیرہ کاٹنا حرام ہے اس کی دلیل مسلم شریف کی یہ روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے اور ایک روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں جب عشرہ ذو الحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے بال اور چمڑا نہ کاٹے صحیح مسلم حدیث نمبر وان نائن ڈبل سیون امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عشرہ ذو الحجہ داخل ہو جائے اور جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے سعید بن مسیب اور ربیعہ اور احمد اور اسحاق اور داود اور امام شافعی رحمہ اللہ کے بعض اصحاب کہتے ہیں کہ قربانی کرنے تک اس کے لیے ناخن اور بال کاٹنے حرام ہیں اور امام شافعی اور ان کے باقی اصحاب کا کہنا ہے کہ یہ مقروح ہے اور یہ کراہت تحریم نہیں بلکہ کراہت تنظیح ہے ماخوز از شرح مسلم لن نووی یہ حکم سب کے لیے عام ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت شیخ ابنباز رحمہ اللہ سے درزیل سوال کیا گیا اگر کوئی عورت اپنی اور اپنے اہل ویال اور والدین کی جانب سے قربانی کرنا چاہے تو عشرہ ذو الحجہ شروع ہونے کے بعد اس کے لیے کیا کچھ جائز ہے تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا اس کے لیے اپنے بال کھولنے اور انہیں دھونا جائز ہے لیکن وہ سر کی کنگی نہ کرے اور نہ ہی خوب کھجلائے اور بال کھولتے اور دھوتے وقت گرنے والے بالوں میں اس کے لیے کوئی ضرر نہیں ہے قددشار بالوں میں کنگی کرنے کو کہتے ہیں ریفرنس کے لیے دیکھئے فتاو الشیخ ابنباز جل نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر سین تالیس قربانی کا ارادہ رکھنے والے شخص کو لباس پہننے خوشبو استعمال کرنے یا جمعہ وغیرہ کسی اور چیز سے منع نہیں کیا جائے گا مزید تفصیلات کے لیے آپ سوال نمبر سیون زیرو ٹو نائن زیرو کے جواب کا مطالعہ کر سکتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر ایٹ ڈبل تھری ایٹ ون و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ